پاکستان ڈیلی آپ اس عمر میں اتنی اچھی باڈی کیسے رکھ سکتے ہیں الحمدلللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ میرے والا صاحب پہلوان تھے اور مجھے ان کو دے کے یہ باڈی ویشن آئی اور پھر میں نے ایک ٹریننگ شروع کیا ابھی دیر ٹریننگ کرتا رہا ہمیں الحمدلللہ اللہ کے حکم سے اور بعد میں نے آسا آسا صاحب مجھے چلالے میں جم ڈالیا میں نے باتا پور میں اور دو جمی سلی ڈالا کیونکہ نشے کی لانتا تھے بڑی تھے اور اللہ کے حکم سے میں انشاءاللہ اس مجھے میں کام جا ہوتا نظر آ رہا ہوں ابھی تاکہ وہ کہتا ہے میرے پاس ٹریننگ کریں اس کے بعد فیس نہیں ہے ابھی کریں نشے کی لانتا تھا بلوگ انہیں نہیں جانتے اور مانشاءاللہ مجھے دیکھے وہ موٹیویشن ہوتے ہیں اور پھر پاس ٹریننگ کر رہے ہیں نہیں تو آپ کو دیکھ کے تو وہ در بھی جاتے ہوں گے آپ کا یہ اتنا اگریسیف بوڈی دیکھ کے میرا بیٹ ایک سو پیس کلو تھا اور میں نے مانشاءاللہ تین چھے گمہ کے اندر اندر میں نے کام جار دیا بیٹا مجھے دیکھے میں نے کہا سار آپ کمپٹشن لڑے آپ کی فضیق اچھی ہے مانشاءاللہ کمپٹشن لڑے آپ کی پہچان ہوگی اور ہماری بھی مشوری ہوگی ہم ساتھ بے یہ کہا یہ کہا یہ کہا کمپٹشن لڑے گیا بیٹا پھر میں نے ک 잡아 cu کمپٹشن لڑے گیا اور میں نے پہلے شمالی願い لڑے گا کمپٹشن لڑے گیا کسجر کو پھرگو میں بھی لڑکوں میں آئی اور اس کے بعد میری بڑین میدل بڑی پہ یہی ایک راستے میں بڑین میڈل پھر یہی ایک راستے میں بڑین میڈل پن جاپے بڑین میڈل اور تین سلور میڈل میں اڈالے لڑے گیا اور پھر میں نے کھولے ہیں تو راستے میں بڑی آئی ت聞ک سب سے بڑی مشکل آپ کے راستے میں کیا تھی میرے مشکل میں راستے میں یہ تھی میں نے مسٹر لہور کا جب ٹیٹل بین کیا دو ہزار بیس میں اس کے بعد پنجاب کا کمپڈیشن آیا جب پنجاب کا کمپڈیشن آیا اس نے کوئی ایک بندی نے میری فرس پیشن آگی پنجاب میں اس نے رولا ڈال دیا یہ کیسے یہ کیسے وہ پہنے وہ سٹیج چھوڑ دیا جب جہاں رولا پڑ جانا تو میں نے کیا کرنا ہو پھر میں گار آگے بار ڈی سائیڈ ہو گیا میں بیمار ہو گیا اور بیمار ہو گیا اب آج میں تو میری طبیعی تین نواز صحیح ہو گیا انشاءاللہ اور اس کے بعد میرے بیٹک ایکسنٹ ہو گیا اس کی یہ پسنیاں اور پیشے بیگ پسنیاں ٹوٹ گئی اسی پھر میں فکر سے کچھ نہ کر سکا پھر میں پیسے بھی نہیں آئے میں کمپڈیشن آگے کھیٹ نہیں سکتا پھر اللہ پاک نے کو فرشتہ بھیجا فرشتہ کے روپ نہیں میں پاک پاکستان کا بلیٹ پیللر ہے اس نے مجھے موٹیویشن کیا بابا با بیدی میں آپ کا راہن م線ان چلی میں سکتا ہے اس کے بعد میرے بیٹک لوگ بھیجا ہوں میں پھر میں پھینجاب کمپڈیشن کھلیا و میں دوہ دلہ لیٹک دیا پھر میں پھینجم اللہ اس کے بعد وہ ٹیم پاکستان جا مجھے شوائبز اور پاکستان اور وہ مجھے کراچی جا کرتے میں کمپڈیشن کھلیا اللہ جوتہ سے میں کام جاب ہو گیا اچھا ماشاءاللہ تو یہ باڈی منٹین کرنے کے لیے تو آپ کی ایک بڑی سپسیفک ڈائیٹ ہوتی ہوگی تو آپ بتانا چاہیں گے کہ آپ کھاتے کیا ہیں روز میری ڈائیٹ تو ماشاءاللہ اچھی ہوتی ہے اب روزوں کے لیے تھوڑی ڈائیٹ کام ہو گی ہے کیونکہ ہمارے حالات تھوڑے بہت ٹیٹ ہو گئے ہیں اور کلپ ہمارے بند ہیں سارے میں تو وزیراعظم سے یہ پیل کروں گا اور پنجاب میں وزیراعظم سے بھی یہ پیل کروں گا ایس او پی کے ذریعے ہمیں ایک کلپ اپنا کھولے کی اجازت دی جائے اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تو پسوس ٹیم دیا جائے ہمیں کہ ہم کھولیں اپنے بچوں کی روزی کمائیں لیکن کرایب آج کار ڈے لاکھ لاکھ پچاس دار بے کرایا ہے ہم گریب آز بھی کہاں سے پڑے ہیں اب بچوں کو روٹی بھی کھلانی ہم نے آپ نے خود بھی ٹائٹ کرنی ہم نے جب میرے کمبرشن آتے ہیں پھر ڈائٹ پڑا جیل ہوتا ہے جیسے جلیے وغیرہ ہوتا ہے اس میں اپنا کیمہ آجاتا ہے کیمہ کتنا کھاتے ہیں ایک کلو کیمہ ہوتا ہے اچھا اور ایک کلو چکن ہوتا ہے بوائل کر کے کھاتے ہیں اور ایک کلو فیش ہوتی ہے بعد میں ڈرائی فوڈ گہرہ سلاد وغیرہ دن میں تین کلو گوشت آپ کھا لیتے ہیں دن میں ایک کلو ہوتا ہے اس کے میل بنایا کھاتا ہے سات میل بورے کرنے ہوتا ہے سارا دن میں اچھا سات وقت آپ روٹی کھاتے ہیں سات وقت میں نے وہ چیزیں لینے ہوتا ہے اور ڈیڑھ کے انڈے کے میں برکورٹ کرتا ہوں اللہ کی اکھم سے اور کافی بچے میری طرح میں موٹیویشن ہو رہے ہیں اور پتہ اسٹال کو یہ لانن سے بچا رہا ہے اور اس کے ماں باپ بھی میرے پاس بیج رہے ہیں جو بھی بندہ وہ اچھا ہے وہ کسی کو میڈیسن پہ کسی کو سٹیج پہ نہیں لگاتا وہ خود بھی نکھاتا اور کسی کو بھی نہیں لگاتا وہ یہ بار بار یہ بات کہتا ہے فری بھی دے کتاب بھی نہیں لینی آپ نے اور ماشاءاللہ بچے فٹ ہیں وہ پنجابی کے لئے بچے ٹوڑتا فٹا سوانا لگے کہ وہ رجوان سانوے ہی بڑا کیگر جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے یہ چرز شراب کوکین اور اس جیسے نشو میں مبتلا ہے تو ان بچوں کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے میں نے اس بچوں کو یہی میسیج کرنا ہے میں نے اپنے علاقے میں کلپ ڈالا ہے انشاءاللہ میرے پاس ہاؤ اور اس علانہ سے بچوں اس علانہ سے آپ بچ گئے نا اور وڑک وڑ کرتے رہے ہیں انشاءاللہ حسابتال تو بیرانی ہو جائے گے اللہ کے حکم سے کوئی بیماری نہیں لے گی یہ تکلیف ہے بچے کلپ کی بند کونے کی وجہ سے بچے بیماروں نے شروع ہوئے ہیں تو جب لوگ کوئی بھی عمر کی سیمیٹرینے کرے گا اس کا لیور مضبوط ہوگا اور حسابتال بیرانی ہو جائے گے اور یہ تو میں آکے بھی پہلے بولا ہمارے ہی اپیل کی جائے وزیراللہ سے بھی ہمارے کلپوں کو تھوڑا محسوس ٹیم دیا جائے جیسے اپنا بار کے ملکوں میں سارا محسوس ٹیم دیا ہونا کو ویسے اچھا آپ کی ساٹھ سال عمر میں آپ اتنی چیمپیونشپ جیت چکے ہیں اور آپ کی ماشاء اللہ ابھی بھی اتنی اچھی فزیک ہے تو کیا حکومت پاکستان یا حکومت پنجاب نے ابھی تک آپ کو کوئی سبسیڈی یا کوئی سپورٹ یا کوئی گرانٹ یا کوئی پیکج ابھی تک انناؤنس نہیں کیا نہیں مجھے کوئی سپورٹ نہیں کی انہوں لوگوں نے کوئی میرے پاس آیا کوئی نہیں کسی نے مجھے بلایا ہے اور میں تو بھی ایتر آپ کو ٹیلے میں چکم کروا رہا ہوں اور آپ بند کونے کی وجہ صورت پرابطن میں بڑی آرہی ہم لوگوں کو پھر نہ یہ لوگ کریں گے مجھے کہتے ہیں بھی پنجاب آپ کی فرنیشن اپنا پنجاب جو سپورٹ کا ہے وہ آپ سے تعاون کرے میں کہا بھی میں تب بھی مانوں گا نہیں جب میرے سے تعاون کرے گا میں مانوں گا پاکستان سپورٹ ہے باشا اللہ زیراعظم خود سپورٹمنٹ ہے ساٹھ سال کی عمر میں مجھے دیکھیں میں کیسے ٹریننگ کر رہا ہوں ایک بڑا بندہ کیسے ٹریننگ کر رہا ہے ان چہیدہ ان لوگوں کو موٹیویشن کرنا مجھے وہ میرے مالی طورتیں میری مدد کی جائے اور میں پاکستان اس سے بہت مشنل ایشیا سعود ایشیا اور دیگر نیشنل کمپنشن کھیل کے میں پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہے بڑی مربانی وحید صاحب تینکیو بیری مچ جی جیسے آپ نے دیکھا کہ بھی ہم نے استاد عبدالوحید سے بات کی اور یقینا پورے پاکستان میں یا پوری دنیا میں آپ کو ساٹھ سال کی عمر میں اتنا فٹ اور زبردست فزیک رکھنے والا شخص نہیں ملے گا اور دی پاکستان ڈیلی کی ٹیم بھی حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان سے یہ اپیل کرتی ہے کہ جو استاد عبدالوحید ہمارے ہیرو ہیں ہمارے چیمپئن ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے اور ان کو مراد دیے جائے دنیا کا پلیٹ فورم دیا جائے تاکہ یہ ہمارے ملک کا ہمارے عظیم پاکستان کا نام روشن کر سکے کیمروین آصف کے ساتھ حمزہ عظیر سلام The Pakistan Daily Lahore